بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این این 24 نیوز ایسٹی کے ساتھ میں ہوں نائلہ نصیر بولٹن کا بقائدہ آغاز کریں گے خبر شامل کریں گے خوشاپ سے خوشاپ میں مل بھر کی طرح خوشاپ میں بھی پٹرولنگ پوسٹ کا کام زور و شور سے جاری پنجاب بھر کی طرح پٹرولنگ پوسٹ منگوال پر بھی ریپورٹنگ سینٹر کا کام زور و شور سے جاری انچارج پٹرولنگ پوسٹ منگوال مہر محمد عمران صاحب انسپیکٹر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پٹرولنگ پوسٹ منگوال ریپورٹنگ سینٹر پر کام زور و شور سے کر رہی ہے اہل علاقہ سے فائدہ ہوتھائیں پٹرولنگ پوسٹ منگوال پر شہری کے لیے محفظ حولیات دی گئی خواتین پر تشدد کی ریپورٹ ٹرائم ریپورٹ گمشدگی کی ریپورٹ ایف آئی آر کاپی کرائے نامے کا اندراج شہریوں کو سفری حولیات میں کسی قسم کی مسائل درپیش آئیں تو ہماری ہیلپ لائن ون ون ٹو پور پر فور ہی رابطہ کریں مولیٹر میں بات ہوگی سرائن اورنگ سے سرائن اورنگ میں ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا شاجہان کلی میں والیوار ٹورنمنٹ اقتدام پسیر ہو گیا جو کہ آج ٹورنمنٹ کا فائنل میچ کھیلا گیا جس میں اسلامباد موٹر شورم کے آنر حاجی قدرت اللہ خان نے بطورے شیف گیا شرکت کی فائنل میچ آج بہران ٹیم اور سیاہ ٹیم کے درمیان کھیلا گیا جو بہران ٹیم نے جیت لیا اور فائنل میچ میں اسلامباد موٹر شورم کے آنر حاجی قدرت اللہ خان اس موقع پر کثیر تعداد بھی موجود تھی اور اس کے علاوہ واری وال کے ناموار ہلاری بھی موجود تھے بلٹن میں امرکورٹ سے امرکورٹ میں شیلہ کو انصاف نہ مل سکا صابروں کے قریب ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد بنچائد نے خاتون کی اسمداری اور اسکات حمل کے معاملے کی جانچ کی ایس ایس پی امرکورٹ کی تفتیشی ٹیم متاثرہ خاتون کے پاس پہنچی اور اس کا ریکارڈ بیان کروایا ٹیز میری بیٹی کے ساتھ انصاف کریں شیلہ بہاول کپری کی بارہ سال بیٹی کو انصاف نہ مل سکا جسے پنچائد زری نے سامروں کے قریب جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد گریفتار کر لیا پولیس کی جانب سے ملزیوان کے ایک لاف مقدمہ درش نہ کرنے پر مقتولہ شیلہ کی والدہ کی جانب سے سیشن کورٹ امرکورٹ میں انصاف کے لیے درخواست آئی کرنے کے بعد ایس ایس پی امرکورٹ کی جانب سے پولیس حرکت میں آگئی ماں پروین مولزی مطو جو کہ ایک مولوی ہے جو شادی کا انتظام کرتا ہے گاؤں کے دوسرے لوگ کے بیانات کلمن کیے جبکہ اسکول کے ماسٹر نے بیان کلمن کیے جس میں بیٹی شیلہ پڑتی تھی پولیسکول کے جی آرکی کی کاپی لی جس کے مطابق بیٹی کی عمر بارہ بٹس ہے جس کی تاریخ آج اکیس مارچ ہے عدالت نے پولیس سے واقعی کی رپورٹ بھی طلب کر لی گولٹن میں بات ہوگی باورپور سے باورپور نے منشیات کے اقلاف بڑی کاروائی تھانہ ڈیر اور پولیس کی منشیات کے اقلاف بڑی کاروائی دس کلو گرام سے زائد منشیات برامت منشیات فروش گرفتار مقدمہ درش ڈی پیو باورپور کے حکمات کی روشنی میں ایس ایچو تھانہ ڈیر اور محمد صدیق نے خوبیہ انفارمیشن پر منشیات فروشوں کی خلاف کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش محمد نویز جو کہ زلہ لہدرہ کا رہائشی ہے گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے دس کلو آٹھ سو گرام چھرس برامت کر لی ملزم منشیات باورپور اور دیگر علاقوں میں سپلائی کرتا تھا پولیس نمتہ منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر کے تفتیش شروع کر دی بلٹن میں بات ہوگی ملسی سے ملسی میں بینظیر انکم سپورٹ پہ وہ اینہ دھانتی پکڑی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری کاسیب سے جیاسیب بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل اس وقت ہم ویرسیوین میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی بینظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے مل رہے ہیں آئیے صورتی اللہ جانتے ہیں عوام سے کہ وہ اسے پیسوں کی مد میں کتنے پیسے بناتے ہیں ثبوت رہے تاکہ ان کو کہیں پہ جواب دینا پڑے تو وہ پیچر دکھا دیتے ہیں پیسے ایسے کلیر کر کے تو پھر یہ پیچر بنا کے بعد میں ان سے پانچ سور پہ لے لیتے ہیں یہ جناب میں نے اپنے زبان ہی نہیں ہے یہ سٹوری میں نے عوام سے لی ہے جنہوں نے ان سے پیسے نکلوائے ہیں کتنے پیسے گٹے ہیں ہم سے پانچ سور پہ کٹے ہیں جناب دیکھ رہے ہیں سچویشن آپ کے یہ بیوی ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کتنی فیس کٹے ہیں پانچ سو سچ بتانے سین پتے کیا ہے اور یہ پرچی بھی ساتھ میں دیتے ہیں کٹ کے اچھا ماں پیلا تو پیسے پکلا دے دس ہزار پانچ سو جی آہ پانچ سو کٹ لین دیں جی آہ یہ حال ہے جناب ابھی گئے تھے ہم لوگ پیسے نکلوائے دس ہزار پانچ سو تھے تو دس ہزار مجھے دیا ہے پانچ سو انہوں نے خود رکھ لیا کیسے وہ یہ واردات کیسے کرتے ہیں ہم بھی گئے تھے وہاں پر آپ لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو بعد میں آپ کی کال آئی تو کیسے یہ واردات کیسے کرتے ہیں پورے پروسیس بتائیں کہ آپ کو پیسے کتنے دیئے تھے آپ کی پکچر کیسے بنائی اور پھر اس کے بعد آپ سے واپس کیسے لے لیا بس اتنا کیا کہ انگوٹھا میں نے لگایا تو پیسے اس نے نکالے اور ہاتھ میں آئی ڈی گاڈ ایک وائٹ سی پھرچی تھی وہ ہاتھ میں ایسے یوں پکڑا کے میری پیچر لی تو میں نے ایسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اس نے ایسے پانچ سو روپیہ سے نکال لیا تو آپ نے بولا نہیں اس کو کیوں رکھ رہے ہیں کیونکہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہم لوگ کٹو ہوتی رکھتے ہیں موسیقی